عاصف لقمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے صاحب زادے ہیں آپ بھی مترکھ ہیں مختلف فورم سے کام کر رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ بہتر طور پر بتائیں ایک بیٹے کی حیثیت سے ان کے ابو نے ان کی تربیت کیسے کی ان سے ان کا رشتہ کیسا تھا ان سے تعلق کیسا تھا کون سے یادیں باتیں ہیں جو ہم سے شیئر کریں گے محترم عاصف لقمان صاحب محترم جناب نعمت اللہ خان صاحب محترم جناب تنویر احمد مگو صاحب محترم جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب محترم جناب انڈی خان صاحب محترم جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام شرکائے مجلس خواتین و حضرات جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں ضرور تم کو آزماؤں گا بشیئم من الخوف والجوع ونقسم من الاموال والانفس والثمرات بھوک سے اور خوف سے اور جان اور مال کے نقصان سے باغات اور میووں کے نقصان سے میں تمہیں آزماؤں گا و بشر السابرین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو سبر کرنے والے ہیں اللذین اذا اصابتہم مصیبتن وہ لوگ جو جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچے قالو انہا للہ و انہا الیہ راجون وہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یہ جو مصیبت کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہے اور جو سبر کرنے کا انداز ہے جو قرآن کا ہمیں سکھاتا ہے یہ زندگی میں سکون بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا قرب اور نجات کا ذریعہ بنے گا اور اللہ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ ہم سابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اگر ایک چیز چھین لی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو لوگ سبر کریں اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں جو گفتگو یہاں پر کی گئی ہے بہت سارے واقعات ہیں قائد صاحب میرے والد تھے اور ظاہر ہے کہ میں نے بہت سارا وقت گزارا ہے لیکن پروفیسر غفور صاحب کے حوالے سے بھی بہت سارے واقعات ہیں اور جیسے یہاں پر تذکرہ آیا کہ ان دونوں کی شخصیتوں کے درمیان بہت ساری مشترک چیزیں بھی تھی اور سب سے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ جو چیز تھی یہ دونوں انتہائی محبت کرنے والے لوگ تھے انتہائی شفیق لوگ تھے اور بلا تفریق سب کا احترام کرنے والے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں اور جو اللہ کے دین کا نفاظ چاہتے ہیں جو یہاں پر عدل و انصاف کا قیام چاہتے ہیں اور عوام کے ذریعے سے ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں ان دونوں رہنماؤں کی شخصیتوں میں ایک بہت بڑا درس ہے یہ ہمیں محبت کا درس دیتے ہیں یہ ہمیں اپنے دلوں کو کھول دینے کا درس دیتے ہیں اور یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ مخالفین کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگائیں اور ان کو بھی احترام کریں اور ان کو اپنا شریک کار بنائیں ان کو احترام دیں اور ان کے ساتھ مشترک ایجنڈا تلاش کریں اور ان کو ان مقاصد کے لیے شریک کار بنائیں جیسے جسٹس وجیہ الدین صاحب نے کہا کہ مشترک اوبجیکٹیوز کے لیے کام کرنا چاہیے تو یہ ان دونوں شخصیات کا ایک وصف تھا کہ وہ بہت سارے مختلف الخیال لوگوں کو جمع کر سکتے تھے وہ ان کے اندر ایکسیپٹیبلیٹی تھی وہ لوگوں کو احترام کرتے تھے وہ لوگوں سے محبت کرتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے کہ کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیت کے ساتھ اور مقابلہ کرو ان کا اچھے طریقے سے فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ تو تم دیکھو گے کہ جس شخص کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی عداوت ہے کوئی دشمنی ہے کہ انہو وَلِيٌ حَمِيم کہ جیسے وہ تمہارا جگری یار ہے وہ ایسے بن جائے گا یہ جو دعوت دین کا طریقہ ہے قائد صاحب ہمیشہ یہ اپنے تقاریر میں بھی کہتے تھے دین کا نفاظ جو ہے نظام عدل کا قیام جو ہے وہ دھماکوں سے اور گولی سے اور بندوق سے نہیں آسکتا اگر تبدیلی ہم نے لانی ہے یہاں عوام کے ذریعے سے کوئی تبدیلی لانی ہے تو اس کا راستہ لوگوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے لوگوں کے دلوں کو فتح کریں گے تو اقبال نے کہا کہ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتحہ عالم محبت ہی وہ چیز ہے جو لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتی ہے اور جو لوگ تبدیلی چاہتے ہیں جو لوگ یہاں پر نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے لازم ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچیں لوگوں کے دلوں کا دروازہ کھٹ کھٹائیں اور یہ ہمارے لئے جو دین کے نام پر کام کر رہے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اس رستے کو اختیار کریں کہ ہم اس رسول کے پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ العالمین تھے جن قرآن نے رحمت اللہ العالمین کہا ہمارے لئے تبدیلی کا رستہ تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں ان سے محبت کریں ان کو شریک کار بنائیں ان کو احترام دیں اور قائد صاحب اتحاد امت کے دائی تھے وہ تمام مکاتب فکر کو اور تمام مسالک کو یکجا کرنا چاہتے تھے اور یہ درست ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جماعت اسلامی کے لئے وقفی اور اسی پلیٹ فارم سے کام کیا لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس بینر پر بھی لکھا ہوا ہے جماعت اسلامی کے رہنما تو شاید یہ ان دونوں شخصیتوں کے ساتھ انصاف نہ ہو کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی جس چناخت پر سب سے زیادہ اسرار کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے اور خود جماعت اسلامی کا جو دستور ہے وہ بھی ہمیں یہی درست دیتا ہے ہم کوئی مسلک نہیں ہیں کوئی ایسی جماعت نہیں ہیں جماعت ہمیں کسی تاثب کا درست نہیں دیتی اور قائد صاحب بھی یہی کرتے تھے کہ ہماری جو بنیادی شناخت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ امت اگر جمع ہو سکتی ہے یک جا ہو سکتی ہے کسی کے قیادت میں متحد ہو سکتی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ جو فارسی کے اشار وہ اکثر اپنی تقاریر میں کہتے تھے شبے بگری استم پیش خدا زار مسلمانا چرا خوارند و زارند ندا آمد نمی دانی کی قوم دلے دارند و محبوبے ندارند کہ ایک رات میں اللہ کے حضور بزار و قطار رویا اور میں نے سوال کیا کہ یہ مسلمان کیوں خوار و زار ہیں تو آسمان سے آواز آئی کہ تم نہیں جانتے کہ اس قوم کے سینوں میں دل تو ہے لیکن اس دل کے اندر محبوب نہیں ہے اور محبوب بھی پھر وہ ایک دوسرے اشار پڑھتے تھے کہ دردلِ مسلم مقامِ مصطفیست عبروِ موازنہ میں مصطفیست مسلمان کے دل کے اندر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور ہماری عبرو جو ہے وہ اسی نامِ نامی سے ہے از شبستانِ در شبستانِ حیراخ خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید کہ حیراخِ شبستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کی اور پھر وہ قوم کی طرف آئے اور ایک قوم بنائی ایک آئین بنایا ایک حکومت بنائی پورا ایک سیاسی تبدیل ہی کہے کہ جنڈا انہوں نے دیا تو قائد صاحب کی یہ ہمیشہ تلقین تھی کہ امت متحد ہو لیکن وہ متحد ہو کر پھر وہ جد و جہد کرے میدان میں نکلے اور اس مشن کو اختیار کرے جو قرآن کا مشن ہے جو قرآن نے اس امت کو دیا کہ میں نے اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا حق اور انصاف کی علم بردار امت بنایا کس مقصد کے لیے لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ کہ تم اس دین کے گواہ بن کر انسانیت کی طرف جاؤ اس کے علم بردار ہو بن کر انسانیت کی طرف جاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے اوپر گواہ ہوں گے یہ وہ امت مسلمہ کا مشن تھا کہ جو پروفیسر عبدالغفور صاحب کا بھی مشن تھا جو قاضی حسین احمد صاحب کا بھی مشن تھا اور یہی وہ رشتہ ہے جو ایک شخص جو بریلی میں پیدا ہوا اور ایک شخص جو پشاور میں پیدا ہوا ہزاروں میل کا فاصلہ اسی مشن نے اور اسی دعوت نے ان دونوں کو یک جا کر دیا ان دونوں کو متحد کر دیا قائد صاحب ہمیشہ امت کی بات کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر امت اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنا چاہتی ہے دوبارہ تو وہ اسی طرح سے ہے کہ ہم ٹکڑوں میں بٹھ کر نہ رہے ہم ذات اور زبان اور نسل اور جغرافیہ کی بنیاد پر نہ رہے بلکہ ہم مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک امت بن جائیں اور ایک امت کے طور پر ہی ہم اپنی آزادی اور وقار کو برقرار رکھ سکتے ہیں قائد صاحب اتحاد امت کے بھی دائی تھے اور جو مسلمانوں کی آزادی کی تحریکیں تھی چاہے وہ افغانستان کے اندر ہو فلسطین کے اندر ہو کشمیر کے اندر ہو قائد صاحب ہر تحریک کے پشتیبان بھی تھے اور وہ یہ تلقین کرتے تھے کہ ہمیں ان آزادی کی تحریکوں کی پشت پر کھڑے ہو جانا چاہیے اور جب ایک شخص دوسرے ممالک میں آزادی اور وقار کی بات کرتا ہے تو وہ سب سے بڑھ کر اپنے ملک کی آزادی اور وقار اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہی قائد صاحب کا مشن تھا کہ ہم ایک آزاد اور خودمختار قوم کے طور پر جیئے اور ہم دوسروں کی جو دستنگری ہے اس سے نجات حاصل کریں احتیاط سے نجات حاصل کریں اور ایک آزاد اور خودمختار قوم کے طور پر ہم جد و جہد کریں کہ یہاں پر ایک ایسی تبدیلی لے کر آئیں ایک ایسا انقلاب لے کر آئیں کہ ہم ایک آزاد اور خودمختار قوم کے طور پر ہمیں مقام نصیب ہو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں شخصیات کی جد و جہد کو قبول کرے جو انسانی لغزشیں ان سے ہوئی ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں اور اس مشن پر قائم کریں جو اللہ نے اس امت مسلمہ کو مشن جو ہے وہ مقرر کیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين